بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتے ہوں اس کے لئے میں نے لیا ہے ون ایڈ ہاف کپ ڈالچنا ایک کپ میں نے لیا ہے مسور کی دال ایک کپ دلی ہوئی ماش کی دال ایک کپ مون کی دال دلی ہوئی ایک کپ میں نے لیا ہے باریک دلیہ اور ایک کپ چاول ان تمام دالوں کو دلیہ اور چاول ان سم چیزوں کو تقریباً میں نے دیر سے دو گھنٹے کے لئے بگو دیا اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک کلو اگر آپ with bones یوز کرتے ہیں تو پھر آپ 1.5 کجی یا پھر تھوڑا سا اس سے اوپر آپ استعمال کریں گے یہ میں نے لیا ہے تقریباً 2 میڈیم سائز انین اور ان کو میں نے چاپ کر لیا ایک ٹومیٹو لیا اس کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے 2 ٹی سپون اس میں جائے گی جنجر گارلک پیسٹ اس کے بعد میں نے لیا ہے 2 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہے 2 ٹی سپون کرشٹ ریڈ چلیز ہیں 2 ٹی سپون اس میں جائیں گے کیومن سیٹس یعنی زیرہ اور 2 ٹی سپون اس میں جائے گا ڈرائے کارینڈر گرائنڈ یعنی کہ خوشک دھنیا اور یہ 2 ٹی سپون ہی اس میں جائے گا گرام مسالہ پاورڈر یہ ہومیڈ ہے اور اس میں جائے گا 2 ٹی سپون نمک آپ چاہیں تو بعد میں چک کر ایڈ کر سکتے ہیں اور 1.5 ٹی سپون اس میں جائے گا جائے گی یہ حلدی پاورڈر اس کے علاوہ اس میں کوکنگ آئل یوز ہوگا وہ میں آپ کو کوانٹیٹی ساتھ ساتھ بتا دوں گی تو چلیے ہم اپنی ڈش بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلیے جی ہم کوکنگ شروع کرنے لگے ہیں تو اس کے لئے ہم نے لیا ہے کوکر کیونکہ حلیم کا کام تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے تو اس کو کم ٹائم میں کرنے کے لئے ہم کوکر کا استعمال کریں گے ہم اس میں تمام ڈالیں جو ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے ڈال چنہ ڈالی پھر یہ ڈالی ہم نے مسور کی ڈال یہ ڈالی ہم نے ماش کی ڈال اور یہ ڈال دی ہم نے مون کی ڈال یہ تمام ڈالیں ڈالنے کے بعد ہم اس میں دو جگ پانی کے ڈالیں گے یہ ریکھئے جی یہ اس میں ہم نے دو جگ پانی کے ڈال دی ہیں پانی کے دو جگ ڈالنے کے بعد اس میں ہم ون ٹی سپون سال ڈال دیں گے بس اور اس کے بعد ہم اس کو ککر کو ڈککن لگا کر ہم اس کو ککر جب چلے گا تو پانچ منٹ ڈکٹ اس کو پکائیں گے پانچ سے ساٹ منٹ تک یہ تمام ڈالیں گھل جائیں گی ہم ان کو نکال لیں گے اور پھر ہم الیدہ سے چابلوں کو اور دلیے کو ان کو ہم پانچ منٹ تک ککر کریں گے ہم نے دالوں کو ککر ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تو پہلل ہم نے دوسرے سٹوف کے اوپر ہم نے ایک بڑا دیکھ چا لیا اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ ککنگ آئل اس میں ہم ایڈ کریں گے انیانز جو ہم نے ٹو انیانز چاپ کر کے رکھے تھے وہ ہم نے ڈال دیئے ان کو ہم فلیم جو ہے وہ ہم میڈیم رکھیں گے اور ان کو ہم ہلکا ہلکا سا سوٹے کریں گے انیانز ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال کریں گے جنجر گارلک پیسٹ اس کو بھی ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے اس کو تھوڑا سا فرائے کرنے کے بعد ہم ڈالیں گے جی اس میں ٹومائٹوز ہم چولا تھوڑا سا سلو کر دیں گے تاکہ ٹومائٹوز سلو ہیٹ پہ اندر گل کر میش ہو جائیں اور ہم اس میں ساتھ ساتھ ایڈ کریں گے اپنی سیزنگ سیزنگ میں ہم نے لیا ٹو ٹی سپون سالٹ اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون سالٹ ہم نے ڈالوں میں ڈال دیا ہے اور ٹو ٹی سپون ہم نے اس میں ڈالا ہے ٹو ٹی سپون اس میں جائیں گے ریڈ چلی پاورڈر ٹو ٹی سپون ریڈ کرس چلی ٹو ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا ہلدی پاورڈر باقی ہمارا رہ گیا ہے گھرہ مسالہ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر وہ ہم ابھی نہیں ڈالیں گے وہ ہم ہلین جب اسیمبل ہو جائے گی ساری کٹھی ہو جائے گی پھر ہم اس میں ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹو 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 ٹی ٹو ٹی سپون پاورڈر یہ ہم نے پانی ڈالا اور پانی ڈال کر ہم صرف دو منٹ کے لئے اس کو کور کریں گے تاکہ تمام مسالے اچھی طرح سے آپس میں میش ہو جائیں چلیے جی دو منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں آج دیکھئے مسالہ بلکل میش ہو چکا ہے بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن ون کیجی یہ بون لیس چکن تھا یہ ہم نے اس میں ڈال دیا اس کو بھی اب ہم تین سے چار منٹ تک بھون لیں گے میڈیم ٹو ہائی ہیٹ پہ ہم اس کو تین سے چار منٹ کے لئے بھونیں گے یہ دیکھئے جی چار سے پانچ منٹ کے لئے ہم نے چکن کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے تاکہ اس کا اندر جو بلڈ وغیرہ ہے وہ ڈرائے ہو جائے جل جائے بھوننے کے بعد ہم اس میں تقریباً تین گلاس پانی ڈالیں گے یہ دیکھئے ہم نے اس میں ڈالا تین گلاس پانی اور یہ پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو میڈیم ٹو سلو ہیٹ پر اس کو پکنے کے لئے کور کریں گے اور میڈیم ٹو سلو ہیٹ پر اس کو پکنے دیں گے کیونکہ ہم نے چکن کو گلا کر بہت سوفٹ کرنا ہے تاکہ اس کو ہم الہدہ الہدہ سے اس کو شریڈر کر کے ہم دالوں میں شامل کر سکیں ہم نے چکن پکنے کے لئے رکھا تھا وہ تقریباً 45 منٹ لگے ہیں اس کو دلنے میں کیونکہ ہم نے چکن کو بہت سوفٹ گلانا تھا تاکہ اس کو ہم ایزیلی شریڈر کر سکیں تو تقریباً پونے گھنٹے کے بعد 45 منٹ کے بعد میں نے چمچ کی مدد سے یوں اس طریقے سے چکن کو اندر ہی سارا شریڈر کر لیا ہے اس کو باہر نکالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی یہ اتنا اچھا سوفٹ ہو چکا تھا کہ ایزیلی اس طرح سے دیکھئے یہ شریڈر ہو چکا ہے اب ہم اس کا سٹوو چولہ بند کریں گے اور ہم اب دالوں کو دیکھتے ہیں یہ دیکھئے جی تمام دالیں چاول دھلیا سب کچھ اچھی طرح سے بوائل کر کے تو ان کو ہم نے یہاں پر ایک بڑے برطن میں ڈال کے رکھ دیا اور ان کو ہم نے تھنڈا کر دیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس میں سے مٹیریل ہم لیں گے اپنے بلینڈر میں ڈالیں گے اس میں ہم ڈال کے اس کو گرائن کر کے سارے مٹیریل کو تو جو ہم نے یہ چکن بوائل کر کے میش کر کے رکھا ہے اس میں ہم ڈالتے جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے یہ جو ڈالیں ہیں ان کو گرائنڈ کیا اور گرائنڈ کر کر یہ جو چکن ہم نے تیار کیا ہے اس میں ہم ڈالتے جائیں گے اسی طرح سے ہم ساری ڈالوں کو گرائنڈ کر کے اس میں ڈال لیں گے ہم نے تمام ڈالیں گرائنڈ کر کے بلینڈر میں بلینڈ کر کے اس میں ڈال لیں چکن میں تو اب ہم نے اس کو چولے پر رکھا ہے اس کو اب ہم تقریباً آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے کے لیے اس کو پکنے دیں گے اور اس میں اندر ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی دید بعد چمچ ہلاتے جائیں گے تاکہ یہ سارے مسالے ڈالیں چکن سب کچھ آپس میں یک جان ہو جائیں اور اب ہم اس سٹیج پر آ کر اب ہم اس میں ڈالیں گے گرام مسالہ پاورڈر تقریباً یہ ٹو ٹی سپون تھا اور گرائنڈ کرینڈر یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو ہلاتے جائیں گے اور اس کو تقریباً آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے لیے ہم پکائیں گے یہ دیکھیں جی تقریباً فورٹی منٹ تک ہم نے حلیم کو اچھی طرح سے گھوٹ لیا ہے اور اب یہ بلکل تیار ہے حلیم کم ٹائم میں بھی بن سکتی ہے لیکن یہ جتنی زیادہ پکے گی اس کا ٹیسٹ اتنا ہی زیادہ اچھا آئے گا اب یہ حلیم ہماری بلکل تیار ہے ڈی شوٹ ہونے کے لیے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کا کریں گے چولہ بند اور اب ہم اس کا تڑکہ تیار کریں گے اچھا جی تڑکہ بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے ہم فور ٹو فائف ٹیبل سپون اس میں لیں گے اوائل اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک چھوٹا پیاس انین سلائس کٹنگ میں اس کو ہم فرائے کریں گے اور اس کو گولڈن براؤن کر لیں گے پیاس ہمارے ہلکے ہلکے براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں ان کو ہم نے بلکل بلیک نہیں کرنا یہ دیکھئے یہ ہو گئے گولڈن براؤن اب یہ میں نے لیں ہیں تقریباً بیس سے پچیس گول لال مرچیں یہ اب ہم ان میں ڈال دیں گے ایک چمچ ڈالیں گے ہم اس میں زیرا اور یہ تیار ہے ہمارا تڑکہ اب ہم حلیم کو اس سے گارنش کر دیں تو یہ ہم نے حلیم کو ڈش آؤٹ کر کے اوپر سے گارنش کر دیا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ موسیقی